ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا توعصر وتمم بالخیر و بکنستائین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم آرینی حقا حقا ورزکنا اتباهو وارنا باطلا باطلا ورزکنا اشتنا بهو اللہم صلی علی محمد وعلم محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلم آلی ابراہیم انکا حمد المجید اللہم بارک علی محمد وعلم آلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلم آلی ابراہیم انکا حمد المجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک ایک آیاء کی سمجھتا ہے تو جب آتے ہیں نا اتنا مزا آتا ہے قرآن پڑھنے کو کہ آپ کا دلی نہیں چاہتا کہ آپ اس کو چھوڑے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ میں نے ورڈ کو ملانا ہے یہاں پہ میں نے کیسے اس کو ادا کرنا ہے اور اس کے بعد الفاظ کی ادائیگی اس میں جب آپ کا تھوڑا سا کمانڈ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر تو اتنا مزا آتا ہے کہ یہ کہ کیا مطلب ہم پہلے پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے تھے تو الحمدللہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے سٹوڈنٹ کو بھی کیونکہ میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں نا تو جتنا جو میں سیکھتی ہوں میں آگے آگے یوں نو دیتی جا رہی ہوں کہ یوں نو باقی جو بھی لوگ ہیں جن تک بھی یہ بات پہنچ سکتی ہے ہی نہیں چاہتا کہ آپ اس کو چھوڑے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ میں نے ورڈ کو ملانا ہے یہاں پہ میں نے کیسے اس کو ادا کرنا ہے and then اس کے بعد الفاظ کی ادائیگی اس پہ جب آپ کا تھوڑا سا کمان ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر تو اتنا مزا آتا ہے کہ یہ مطلب ہم پہلے پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے تھے تو الحمدللہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے سٹوڈنٹ کو بھی کیونکہ میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں نا تو جتنا جو میں سیکھتی ہوں میں آگے آگے یوں نو دیتی جا رہی ہوں کہ یوں نو باقی جو بھی لوگ ہیں جن تک بھی یہ بات پہن سکتی ہے ہی نہیں چاہتا کہ آپ اس کو چھوڑے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ میں نے ورڈ کو ملانا ہے یہاں پہ میں نے کیسے یوں نو اس کو ادا کرنا ہے and then اس کے بعد الفاظ کی ادائیگی اس پہ جب آپ کا تھوڑا سا کمان ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر تو تو اتنا مزہ آتا ہے کہ اس تک پہن جائے تو الحمدللہ I'm very much excited کہ اب یہ ایک نیا یونو کورس بھی ہمارا سٹارٹ ہو گیا اور سٹوڈنٹ انشاءاللہ بہت جلسی چاہیں گے آپ صرف ایک قدم ہماری گروپ میں رکھیں منزل تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا انوکھا اور دلچسپ سبق لے کر آ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا ہوگا اللہ ماشاءاللہ ویڈیو دیکھ کر ہی آپ پہچانیں گے کہ سبق کا نام کیا ہے یہ کورس ہمارے مختلف ورڈ سپ گروپس میں فری میں سکھایا جاتا ہے گروپس میں فری ایڈمیشن کے لیے آج ہی رابطہ کیجئے جی ہاں آج کے سبق کا نام ہے پیش زبر زیر پیش زبر زیر اس لائیڈ بے ون ٹو تری میں سے کون سا صحیح ہے یعنی اللہ ہو اللہ یا اللہ ہے جس طرح ہم انگریزی زبان میں اپاسٹریفی ایس کی ذریعے دو لفظوں کو جوڑتے ہیں بلکل اسی طرح عربی میں زیر زبر پیش اور اس کی ذریعے ہم دو الفاظ جوڑتے ہیں جیسے انگلیش میں انکلز پین فرنڈز پین انکلز ہاؤس فرنڈز ہاؤس انکلز فرنڈ اور فرنڈز انکل عربی زبان میں ہم نے آخری حرف پر زیر لگایا اسی طرح انگلیش میں اپاسٹریفی لگاتے ہیں مثال کے طور پر نعمت اللہ کتاب اللہ رحمت اللہ اب اس کا مطلب کیا ہوا آخری حرف پر زیر اور زبر کے معنی کو کا کی کے اور پر ہیں نام پر اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اسی نے کیا یعنی پیش کے معنی ہے نے کے جیسے کہ خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا نام پر اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اسی نے کیا یعنی پیش کے معنی ہے نے کے جیسے کہ خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا اور اگر نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا زبر کے معنی کو ہیں یعنی وعلما آدم اور اس نے آدم کو سکھایا اور اگر نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نہیں کیا زبر کے معنی کو ہیں یعنی وعلما آدم اور اس نے آدم کو سکھایا نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار ہوتا ہے زیر کا معنی کا کی کے ہیں جیسے کہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب موسیقی